اسلام علیکم کیسا آپ سو ویلکم باک اینار ویلوگ ایہو آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے اور باہر کا موسم اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤنا تو بہت زیادہ خوبصورت ہے تو چل کے دیکھتے ہیں باہر کا موسم اور یہاں سے پہلے ہم لوگ بن کریں گے لائٹنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتا خوبصورت موسم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس پیارے سے موسم ہے میرے گھر میں کیا بن رہا ہے چل کے دیکھتے ہیں بننے ہی ہیں ٹکیاں کتنی مہنت ہو رہی ہے جدید زمانہ ہونے کے باوجود بھی اتنی مہنت ہو رہی ہے ارسان کہنا ہے وہاں نہیں بولتی ارلاغ میں ارسان میں ارسان میں سے زائکہ آپ اردو نہیں بولتی تو پھر کیا بولتی ہیں انگلیس سے زائکہ آتا ہے زائکہ ہوتا ہے چلنے جب بنیں گی آج یہ کہیں گی دو سے تین دن ہو گئے ہیں میں اپنے گھر والوں کو کہہ رہی ہوں مجھے لے جاؤ میں نے چودہ اگرس کی چیزیں لینی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے چودہ اگرس آ رہا ہے اور سیلیبریشن چودہ اگرس کی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ ہمیں یہ پاکستان بہت زیادہ مشکلوں سے ملا ہے پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے بہت زیادہ مزا رہا ہے پر چودہ اگرس کی چیزیں بھی ہم نے لینی ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم آج کیا لیں گے اور کیا کریں گے ابایا میں نے پین لیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ ایک کام ہے میں وہ کمپلیٹ کروں گی کیونکہ مجھے ڈاکومنٹس جمع کروانے میں وہ جمع کروانگی اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی قریب ہی چودہ اگرس کا مل گیا یار میں نے چارجر کے اوپر پاؤن رکھا گیا مجھے کرنٹ لگ رہا ہے سو میں نے ابایا پین لیا ہے اور یہ میری سسٹر کا بایا وہ اس ٹائم گھر میں نہیں ہے سو یوز میں کرنے لگی ہوں باہر جانے سے پہلے میں یہ پینک ٹینٹ چلتن پیور کا یوز کر لیتی ہوں کیونکہ یہ اچھا رہتا ہے اور کافی اچھا رہے گا تو یہاں پہ رکھتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں ہم ٹوٹوریو بھی کریں گے بس خالی باہر جانے سے پہلے ایک ٹینٹ لگا لیتی ہوں ادھر 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 سارا جگہ تو کپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں یہ اچھل تن پیور کا ٹینٹ لگاتی ہوں اچھا شاپ پہ ہم لوگ آ گئے ہیں اور یہاں پہ تو کافی زیادہ چیزیں چودہ گز کے حوالے سے بہت 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 بات ہے نہ تو میرے گھر میں کوئی بچہ ہے اور نہ ہی میں ان کو ایسی چیزیں لے کے دے سکتی ہوں مجھے بہت شوق ہوتا ہے کہ ہر ایونٹ کو اور چودہ گز کو تو اسپیشلی منانا چاہیے کیونکہ اپنے گھروں کو سجاؤ ہم تو پوری پوری رات بیٹھ کے سجائے کر دیتے ہیں اببو کے ساتھ مل کے کیونکہ یہ خوشی ہوتی ہے جب انہوں نے ہمارے لئے اتنی محنت کیا تو کیا ہم یہ چھوٹی سی خوشی نہیں منا سکتے پر چودہ اگز کا سالہ سامان میرے گھر میں پڑھا ہے بس میں نے صرف ایک بیچ لینا تھا کیونکہ کل جانا تھا میں نے تو میں نے سوچا یونیورسٹری بیچ لگا کے جاؤں گی اور یہاں پر مجھے ایک جھنڈا فسان آر پر امی کہتی ہے اتنا گند گھر میں تم نے ر جانا ہوتا ہے تو میں نے کہا نہیں ایک جھنڈا تو میں لوں گی لوں گی جو مرزی ہو جائے میں یہ لے کر آئی ہوں اور اب میں لگاؤں گی اب جب لگاؤں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں کیسے سجاؤں گی اپنا گھر 14 اگز پر اور مجھے وہ شوشوریاں نہیں مل رہی مجھے شوشوریاں ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ مجھے نہیں مل رہی تو وہ بھی ڈھونڈنی ہے ابھی تھوڑا سا ریشٹ کرتی پھر اس کو لگاتی پھر آپ لوگ سمارتی ہیں آج کھانے میں بنے ہے آلو اور مجھے آلو ویسی بہت زیادہ پسند ہے اوکے جناب تو کھانا وغیرہ کھا لیا ہے نماز بھی پڑھ لیا ہے اور اب چلتے ہیں ہم لوگ اس کی طرف اور یہ جھنڈا شنڈا لگاتے ہیں ہم نے لگانا ہے اس جگہ پہ تو لگاتے ہیں اور دیکھتے کیا مزید کی بات ہے کہ جھنڈا ہم نے کیلو سے لگانا تھا اور کیلے ہی نہیں تھی پھر ہم جا کر کیلے لے کر آئے ہوتا ہے ایسا کبھی آپ کو کام کرنے لگو نا تو آپ کو بہت ہی مشکل سے سب کچھ ملتا ہے اور یہاں پر ہم نے لگا لیا آخر کار دونوں بہن بھائیوں نے مل کے اور جو سسٹر آئیوی تھی اس نے کیامرہ پکڑا ہوا تھا کہتی چلو میں کیامرہ پکڑ لیو تھی تم لوگ لگاؤں اور ہم آپس میں لڈڈ میں نے لگا ہے یہ میری محنت خون پرسینے کی محنت سے لگا ہے ابھی یہ مکمل نہیں ہوا جب مکمل ہوگا پھر دکھوں گا میں نے لگا تو نہیں ہے پر مجھے سے لگ رہے کہ یہ صحیح لگنی رہے میرا دل اداس ہو رہا ہے بائی مارا دل اس مائی دل دل سے میں نے دیکھا پاکستان جاتے پاکستان جان سے جان سے جان سے جاتے پاکستان جاتے پاکستان جاتے پاکستان